بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسس آئی 3.3 قیسن نمبر 5 قیسن نمبر 5 ہے 3 ممبر صافہ فارم ڈیوائیڈ پرافٹ روپی 67200 امانگ دمس آف انداریشو 237 ٹھیک ہے تین ممبر ہیں کسی کمپنی کے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کا جو پرافٹ آتا ہے 67200 وہ اپنے تینوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پرافٹ کو تو وہ ان کی ریشو کیا ہے 237 ایک دو ایسے ایک تین حسین کے ساتھ مردی بگایش شیر آف پرافٹ وہ کہتا ہے سب سے بڑا شیر کس کا حصہ ہوگا یعنی کہ پرافٹ کا حصہ سب سے زیادہ کس کا ہوگا تو ہم اس کو آل کرتے ہیں پرافٹ دیکھیں اس کا کتنا ہے 67200 یہ ہم نے لکھتا ہے پرافٹ ڈیوائیڈ پر ٹھیک ہے اب ریشو کیا ہے 237 ڈیوائیڈ پلس ٹھیک ہے تو سم آف ریشو کی تھی بنی بڑی ٹو پلس 3 پلس 7 is equal to 12 ٹھیک ہے ہمیں دونوں کو ایڈ کر لیں تینوں کو تو آپ کو بس 12 آنسا رہتا ہے اب دیکھیں کہ biggest share کون سے ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ بڑا share کس کا ہے وہ 7 ہے ٹھیک ہے انہیں 2 چھوٹا ہے 3 بھی چھوٹا اور 7 بڑا ہے ٹھیک ہے یعنی سب سے بڑا share اس کا ہوگا اور سب سے چھوٹا share اس کا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں اس نے پوچھا biggest share کس کا ہے تو 7 ہے یعنی تیسری ایک ہے تو biggest share ہم نے یہاں پہ لکھا 7 divided 12 یہ نہیں کہ sum of ratio جو آئی وہ multiply گیا اس کو اس amount کے ساتھ profit کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ دونوں آپس میں cut جائیں گے تو 12 ones are 12 ٹھیک ہے 12 یہاں پہ 6 پہ نہیں جاتا تو یہ 7 ساتھ ملایا 67 اب 67 پہ 12 کا table لے کے جائیں 5 ٹائم ٹھیک ہے 5 ٹائم جائے گا تو وہ 60 پہ 5 ٹائم کی چلا گیا 12 5060 ٹھیک ہے تو یہاں سے 7 بچا تو 7 کو اپنے اگلے 2 کے ساتھ ملایا تو 72 ہو گیا تو 1260 ٹھیک ہے 72 ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دو 0 رہ گئی تھی اس نے اس کو اپنے اوپر لے گئے ٹھیک ہے تو اب 56 ہنڈرڈ کو multiply گیا 7 کے ساتھ تو 39200 یہ روپیز اس کا biggest share ہے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ کیا کریں 7 کو multiply کریں 6 7 200 کے ساتھ ٹھیک ہے ان دونوں کو اور اس کو divide جو answer آئے گا اس کو divide کرنا 12 کے ساتھ تو آپ کے پاس یہی آنسر آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا biggest share تھا وہ ہم نے find کر لیا ہے